عورت سے بھی لڑکیوں سے بھی نوجوان عورتوں سے بھی بڑا محتاط رہے ہیں ان سے خان صاحب بہت محتاط رہے ہیں یہ میرا ان کو میسیج ہے کس کے ذائچے میں لکھا ہوا ہے کہ اگلا وزیراعظم یہ بندہ بن سکتا ہے مریم نواز کیونکہ زہل ان کے ذائچے کے پہلے خانجہ آئے ہیں پی ڈی ایم کہاں پر دیکھ رہے ہیں کہاں پر سٹینڈ کر لیے ہیں انہیں آپ کہیں گے کہ یہ دنیا کے دلیر ترین لوگ ہیں اسلام علیکم جی ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہنمان سلیر ناظرین میرے ساتھ ڈاکٹر عمر صاحب موجود ہے جو کہ ایسٹرولوجسٹ ہیں ان کے مطابق خان صاحب کے ذائچے میں کچھ اہم تبدیلیاں آئی ہیں وہ تبدیلیاں خان صاحب کے حق میں بہتر ہیں یا نقصان دے ہیں ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں سر آپ نے پہلے بھی کچھ باتیں کی کہ لیکشن ہونے والے ہیں سمیہ تحلیر ہو جائیں گی وہ سب ہوا اب مزید اہم کیا ہونے جا رہا ہے ملک میں کچھ اہم پیشرفت ہوگی دیکھیں اپنا ملک میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی دا وے آف تھنکنگ جو عوام کا ہے وہ چینج ہو چکا ہے کبھی کسی لیڈر کے گھر کے باہر اس طرح پیرہ دیئے چھوٹ چھوٹے بچے پہنچے ہوئے پیرہ دینے میں آپ کو ایک بات دا ہوں میں ایک بڑے سینئر بزرگ وکیل صاحب کے میرے وکیل ہیں کسی کیس میں وہ میں ان سے ملنے گیا وہ بیٹھے تصویح کر رہے تھے عمران خان کے لیے جو عمران خان کو کبھی ملے ہی نہیں ہے عمر گزر گئی ہے تو جب دعائیں دل سے نکلیں گی تو وہ مجھے یہ بتا ہے ذائچہ تو ایک الجبرا ایک کیلکولیشن کی بات ہے لیکن جو دعا ہے وہ تو کوئی نجومی نہیں بتا سکتا نا کہ دعا کس کی قبول ہوگی تو عمران خان کا ذائچہ جو ہے پاکستان کے ذائچے میں میں نے ارس کیا تھا کہ وہ ستارہ جو بیسکلی پاکستان کا ستارہ ہے وہ مریخ ہے اور وہ عمران خان کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے جب اس نے اس قوم کو سمجھ کے اس کے دکھ کو سمجھ کے باتیں کی تو ایسے نہیں ہوا کہ وہ جو اس کے سینئر سیسدان ہیں جو اس سے پہلے کے سیسدان آج اس کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں خان صاحب کے ذائچے میں کیا ہونے جا رہا ہے کچھ دوبارہ وہ حملے کچھ اس طرح کی چیز ہے یا اب سیف ہے خان صاحب اب تو خان صاحب کو بہت بڑی ایک غیبی طاقت آگئی ہے اب یہ عمران خان صاحب کا کچھ بھی نہیں کر سکتے آج عمران خان صاحب کے ذائچے میں طاقت پر ترین ڈے کا آغاز ہو چکا ہے اب انہیں غیبی مدد ملے گی سر دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کے مدد مقابل جو ہے مریم نوا صاحبہ کافی اہم کردار ہوتا جا رہا ہے سیاست میں تو ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے کہاں پہ کھیل رہے ہیں اور کتنا کھیلیں گے بھی جو بھی چال چلیں گی تو وہ ان کے مخالف ہی جائے گی جیسا آپ نے دیکھا توشہ خانہ کیس تھا اس میں ان کے نام نکل آئے آج تک تو دبے ہوئے تھے دوسرا انہوں نے لوگوں کو ڈسکس کیا لوگوں نے ان کو ڈسکس کرنا شکر دیا تو اس لیے ان کا مشکل وقت ہے اور مجھے نہیں لگتا یہ کہیں پہنچیں گی مجھے نہیں لگتا ان کے کوئی سیاست میں کوئی چانسز ہیں وزیراعظم کے یا کوئی بڑی سیٹ کے نہیں جی نہیں نہیں بالکل بھی نہیں اشاریہ ون پرشنٹ بھی نہیں اشاریہ ون پرشنٹ بھی وزیراعظم بننے کے چانس سر پی ڈی ایم کہاں پر دیکھ رہے ہیں کہاں پر سٹینڈ کر لی پی ڈی ایم جو ہے نا جی پی ڈی ایم میرے خیال میں کہ اس کو تو امیدواری پورے نہیں ملنے آج پی ڈی ایم اپنے پنجاب میں امیدوار تو پورے کر کے دکھائے نا جی لوگوں کو یہ ٹکٹ دے رہے ہیں لوگ ٹکٹ واپس کر رہے ہیں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں ان کے کیے نہیں لوگوں نے جو ان کے صاحب کا ایم پی ہیں کیمرا ٹکٹ واپس کر دی ہیں وگر یہ ہم ہی لڑتے آپ کے اس سے کچھ بھی نہیں ملنا جی ان کا زوال آگیا سر نوازشیف صاحب کا زائچہ بنایا کبھی آپ نے جی جی یہ واپسی ہے لندن سے ان کی میں آپ کو ایک بات ریکارڈڈ بتاتا ہوں میں نے میاں نوازشیف کو ان کا زائچہ جب وہ جدہ میں تھے فیکس کیا تھا جس میں میں نے پیڈکشن کی تھی کہ دو سار سات آٹھ میں یہ واپس آئیں گے اور میں نے پیڈکشن کی تھی کہ آپ سنتحال بڑی خراب ہے آپ کے والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہیں گے اور اس کے والد صاحب تو میرے پاس ان کا زائچہ ہے وہ مجھے واپس آتے نظر نہیں آتے